دن پہلے یہاں بی جی پونچ میں ایک انفارچنیٹ بہت ہی برا واقعہ پیش آیا جس میں کوئی ہمارے پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں اور ایک کافی بری طرح سے زخمی ہو گیا ہے اور امید تو یہ کی جاتی تھی ہے کہ جیسے ستپال ملک صاحب نے بتایا کہ جب پلواما اٹیک ہوا تو اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی یہاں یہ امید کی جارہی ہے کہ اس کو معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی اور پتہ چلنا چاہیے کہ اتنے سکیورڈ ایریا میں جہاں فوج کا اتنا بڑا دب دبا ہے زیادہ دب دبا ہے یہ کیسے ہوا دیکھیں جہاں تک انویسٹیگیشن کا سوال ہے ہم چاہتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور سچائی سامنے آنی چاہیے مگر جس طرح سے ابھی میں نے یہ ایمرجنسی میں آپ لوگوں کے یہاں پریس کانفیرز اس لیے بلائے کہ پچھلے ایک ہفتے سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے جو حالات پنچ کے بنے ہوئے ہیں راجوری کے بنے خاص کر پنچ جس طرح کے بنے ہوئے ہیں وہاں جو ظلم کا ٹانڈو چل رہا ہے جس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کو ٹارٹر کر رہے ہیں ان سے پوچھتاچ ہو رہی ہے جس میں آپ نے بھی سنا ہوگا ایک آدمی مختار مختار شاہ بٹا دوریاں کا رہنے والا جس پہ جو کسٹڈی میں پولیس کی کسٹڈی میں اس کو لے کے گئے تھے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر یہ کسٹڈی میں تھا آرمی کی پولیس میں کی کسٹڈی میں تھا تو کسٹڈی میں کوئی خودکشی کیسے کر سکتا ہے آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا دو ہزار انیس کے بعد کئی بار ایسا ہوا جو سسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو جی ہائیڈ آؤٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے وہاں سے بلٹن نے گولی ماری اور یہ مر گئے یا تو ہم اس کو ہائیڈ آؤٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے یہ باگ گیا اور اس کے بعد جیسے عبدالرشیر ڈار کی مثال ہے جو یہاں کنن پوشپورا میں اور آج یہ جو مختار شاہ ہے کوئی پینتیس چھتیس سال کا آدمی ہے یہ اس کو آرمی اور پولیس جو الزام ہے ان کے گھر والوں کا اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے گھر پہ چھاپا ڈالا گیا پولیس کی طرف سے این آئی کی طرف سے تیسری ایجنسیز کی طرف سے ان کے گھر کو تتر پتر کیا گیا اس کا باپ جو بہت ہی بزرگ آدمی ہے اس کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی اس کے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور اچانک ایک ویڈیو آتا ہے جس میں یہ شخص یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کو میرے گاؤں والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے بوٹل ہے مگر اگر وہ ویڈیو اس نے خود شوٹ کیا ہے تو پھر وہ ہلنا نہیں چاہیے تھا وہ ایک جگہ سٹیشن ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور تھا جس نے اس کی اگر اس نے خود کشی کی ہے تو اس خود کشی کی میں اس کو ساتھ دے رہا تھا وہ کون ہے اس کو سزا ہونی چاہیے اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے بلکہ حالانکہ ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ اس نے خود کشی کی گئی اس پر دباؤ ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کو کہیں پھینکا گیا جہاں سے اس کو ہسپتار لے کے گئے پہلے میڈر اور اس کے بعد راجوری جہاں یہ مر گیا موسیقی